اسلام علیکم وحی چدون سوشل میڈیا اور ہم ہو کیا رائے اس وقت جتنے چینلز ہیں یا انڈیویزیل یوٹیوب چینلز ہیں وہ سب لوگ زیادہ تر نیوز اور ویوز پہ بات کرتے ہیں اور زیادہ تر ایسے انکر ہیں جو کیریکٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کے ایشو سامنے لے کے آتے ہیں جس سے ایک نئی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو بیسک مسئلے ہوتے ہیں ملک کے اندر اس کو لوگ چھوڑ کے ان باتوں کو سنتے ہیں صرف ایک دولی پاپ کے طور پر کہہ دیتے ہیں یہ اچھی نیوز ہے یہ تیر مارا ہے اور اس کے بعد ساری گفتگو جو ہوتی ہے وہ کانٹروورشل ہوتی ہے کہ یہ ملک برا ہے وہ برا کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے سعودی عرب برا فلانہ برا انڈیا برا اسرائیل برا امریکہ برا ایران برا لیکن جب یہ انگلی آپ فنگر کرتے ہیں اس طرف کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنے برے لوگ ہیں آپ کے اندر کتنی غلطی ہیں ہم اپنی غلطیوں کو صدار دینے ہیں اپنے احتساب نہیں کرتے ہیں ہم دوسرے کے معاملات میں دخل دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم اس چیزوں کو سنتی ہے اور اس کے بعد اپنی اکرائے قائم کرتی ہے میرا خیال ہے کہ اب یار اتنی چیزیں ہیں پاکستان کے اندر اب آپ جاب مارکٹ کو دیکھو انڈیسٹریل ریولویشن کو دیکھو ایڈوکیشن کو دیکھو عام لوگوں کی آسانی کو دیکھو مہنگائی کو دیکھو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کارڈ بنا دیا اس کے اوپر جناب آپ جا کے پانچ ہزار روپے اٹھا لیں آپ کو جی میڈیکل بھی وہ ملے گا آپ وہ کرنے نہیں آپ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو ان کو بتاؤ کہ یہ سکل آپ سیکھیں آپ نہیں اپنی روٹی خود پیدا کر سکتے ہیں پلس دوسری لوگوں کی بھی حلپ کر سکتے ہیں کام کی اویرنس پیدا کریں جو ہمارے وزیر ہیں جو ہمارے کرتا دھرتا جو اس جگہ پہ ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ جائیں فیکٹریوں کے چکر لگائیں دیکھیں کیا پروگریس ہو رہی ہے سکولوں کے چکر لگا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ایڈوکیشن دی جا رہی ہے جائیں منڈیوں کے اندر دیکھیں کہ قیمتیں کوئی آدمی زیادتی تو نہیں کر رہا قاضی صاحبان جائیں اپنے فیصلے کریں پرانے تمام کیسز ختم کریں ان سب کے فیصلے کریں جو بیس بیس سال سے دس دس سال سے آٹھ آٹھ سال سے جو کیسز پینڈنگ کے اندر ہیں اپنا کام کریں حکومت کو اپنا کام کرنے دیں ادارے اپنا کام کریں ہمارے ملک کی جو سردے ہیں ان کو سیکیور کریں پاکستان میں بچوں کو بتائیں یہ ہمارا پاکستان ہے سندھ کے بچوں کو نورڈن ایریاس تک لے پی جائیں نورڈن ایریاس کے بچوں کو کراچی کا سائل دکھائیں ان کو پتا ہو یہ ہمارا ملک ہے کل اگر ہم جب ہائی سکول کرتے ہیں کالیج کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی بڑی چگہ ہے جہاں پہ ہم ہر چیز کر سکتے ہیں ہم انجینئر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بن کر سکتے ہیں فارمنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی جو whatever field we are going to choose we have the opportunity here in this world like in پاکستان سابر شاکر صاحب ہے بڑی اچھی بات کرتے ہیں I really like him the good man but وہ بھی track out ہو جاتی ہیں Controversial issues کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں awareness اس قسم کی زیادہ پھیلاتے ہیں جو awareness ان کو پھیلانی چاہیے وہ پھیلاتے نہیں عام آدمی کی زندگی کے اندر betterment کس طرح آئے گی یہ نہیں بتاتے ہیں شاب الدین صاحب ہے وہ تو بچارے ان کو تو میرا خیال ہے کہ وہ تو جنگ میں پیدا ہوئے یار آپ کسی کو برا کہو گے do you think کہ اس کو اچھا لگے گا اگر وہ کوئی غلطی کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھائیں اس کے بارے میں بات کریں لیکن اتنے پرسنل نہ ہو کہ کل آپ کے دروازے بند ہو جائیں ہم لوگوں نے بیسیکلی کیا کرنا ہے امن قائم کرنا ہے ہم نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کریں کام کیسے کرنا ہے کیونکہ کام ہی چابی ایسی کامیابی کی نئے آئیڈیس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے نئے بزنسس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے پروڈیکٹ جو پاکستان میں بننے چاہئے ہیں ہاؤسپٹلز ہیں ان پر ہمارے بڑا کوئی بھی یقین نہیں کرتا سب باہر بھاکتے ہیں ہمارے یہاں کتنی دعائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی چیک بیلنس نہیں ہے عادی سے زیادہ صرف اس کے پر لکھا ہوتا ہے نظل زکان کی دعا لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے تھوڑی سی نید آجاتی ہے چیک ان بیلنس ہونا چاہئے کیا یہ میڈیسن جو بن رہی ہیں وہ ایفیکٹ کرتی ہیں آپ ایک میڈیسن کھائیں جو آپ کو ٹھیک کر دے بنیس وقت آپ دس میڈیسن کھائیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں اس چیز کے پر اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ریسرچ کے اوپر ضرور بیجٹ ہونا چاہئے تاکہ ہم جو دوسرے لوگوں سے دوسرے ملکوں سے کہتے ہیں ہمیں یہ ویکسین دے دیں ہمیں فلانی چیز دے دیں ہمیں فلانی چیز دے دیں ہم لوگوں کے ہمارے لوگ بڑے ٹائلینٹڈ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں they can make anything میں ٹرسٹ کرنا سکھیں جب تک ٹرسٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ گروہ نہیں کر سکتے ای ٹھنگ میڈیا اپنا پوزیٹیو پارٹ پلے کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو ہر آدمی ایک نئی کہانی دروزانہ تلاش کرتا ہے جس کا اس وقت اور اس سیچویشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ آکے ایک نئی آگ لکھا دیتا ہے اور پھر سب لوگ پورے لوگ جناب لکیر کے فقیر کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ابھی اسلام باہر راول پنڈی کے لنک روڈ کا مسئلہ ہوا تھا سب خاموشی ہو گئی ہے وہاں ضرفی بخاری صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ ان کے کرتے ذاتے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو رہی ہے ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں جی حامد بھی آپ کو پتہ نہیں حامد میر کون ہے اس نے اس سے پہلے کیا کیا نہیں کیا کون کون سے سٹنٹ نہیں کیے اپنے آپ کو لائیو رٹھنے کے لیے وائرل کرنے کے لیے یار وائرل ہونا چھوڑیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے الفاظوں کے اندر کوئی ایسی گریپ ہے کوئی ایسی انرجی ہے جو کسی کو انرجائز کرے میرا خیال ہے کہ وہ جو لیکیج ہے جہاں سے لیکیج ہوتی ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے پاکستان کا ان لیکیج کو بند کرنا بہت ضروری ہے پورا نظام کھوکلا ہو جاتا ہے ان لیکیج کی وجہ سے اور سب سے پہلے نیچے سے لے کر اوپر تک کم سے کم لوگوں کے اندر یہ ایویرنیس پیدا کی جائے کہ یار ایمانداری خسلتن ایمانداری کام پروسپیریٹی نو انفلوئنس نو برادی سسٹم انفلوئنس یو ورک آپ کے لئے آپ جس دفتر میں بیٹھے ہوں آپ کے سامنے آنے والا ہر آدمی برابر ہے جس کو آپ سرف کریں چاہے آپ کوئی بھی کام کریں آپ کے ایشیوز ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ لائیئر ہیں آپ کے ایشیوز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں بات کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ سبتالیں بند کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جناب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی چھٹی ہو جائے اس دن جناب جی کام نہیں ہو سکتا کام کو مت روکیں اینڈ آف تھا دے آپ لوگ سفر کریں گے ایک چیز ہوں پاکستان کے اندر اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اس دن لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوگ میں چھٹی کر لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ best way یہ ہے کہ دوسرے دن پوری قوم اٹھے اور کام پہ جائے اور اس دن کے اپنے آدھے پیسے یا 25% پیسے جو ہیں وہ اس کام کے لیے ڈونیٹ کرتے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے یا جو لوگ تکلیف میں آئے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے یہ اس سوگ منانے کی چھوٹی سے زیادہ بہتر ہے کہ کم سے کم آپ کچھ تو مداواہ کریں گے کچھ تو کچھ ان کی زندگی میں آسانی تو لے کے آئیں گے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں یہ awareness ہمارے ہمارے اور اگریشن کریں اور ایک تفہہ یہ اگریشن اتنا بڑا ہو کہ اتنا یہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آجائے ہر گھر میں سوگ ہو رہا ہو ہوں ہر گھر میں لوگ مرے ہو ہوں you want this if you want this keep doing that man and Allah is not going to help you Allah is going to help you when you do a right thing trust Allah do a right thing and be a positive assalamu alaikum